شاہ است حسین بادشاہ است حسین تین است حسین تی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتاب و قول والحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولو الامر منکم حضرات ناظرین میں اثر کازمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام محرم اور ہماری ذمہ داریاں لے کر حاضر ہوا ہوں تمام ناظرین کا میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ تیسری محرم ہے اور ہم اس پروگرام کو لے کر تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم رسول کے اس نواسے کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ دنیا دیکھے کہ امام حسین کے ازادار کیسے ہوتے ہیں حضرات ناظرین میں نے جس آئے کریمہ کو آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کیا خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے تمام مومنین کے لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور صاحبان عمر کی اطاعت ناظرین اکرام اللہ کی اطاعت ہمیں پتا نہ چلتی اگر ہمارے سامنے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نہ ہوتے اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے رسولوں نے انبیاء نے بتایا کہ اللہ کی اطاعت اس طریقے سے ہوتی ہے رسول کی اطاعت کیسے ہو تو صاحبان عمر نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کیسے ہوتی ہے کربلا اس زمین کو کہتے ہیں جہاں ہمیں ان افراد نے یہ بتایا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور صاحبان عمر کی اطاعت کیسے ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے کربلا ایک درسگاہ ہے کربلا وہ پیغام دیتی ہے کہ تمام انسانی دل رکھنے والے اگر کربلا کے بینر کے نیچے آ جائیں کربلا کے پرچم کے نیچے آ جائیں تو نہ صرف ان کی زندگی سمرے گی بلکہ آخرت بھی سمر جائے گی حضرات ناظرین ہمارا پروگرام محرم اور ہماری ذمہ داریاں اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالم دین سید حلال رزوی صاحب موجود ہیں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم آقا ہماری ذمہ داریاں کیونکہ ذمہ داری لفظ بڑا ہم ہے اور اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ کالے لباس کیوں کر ہم پر کالے لباس پہننا ضروری ہے یا آئم معصوم علیہ السلام نے جن کی یہ روش تھی انہوں نے کس طرح سے پیغام دیا ہمیں کہ ہمیں اس طریقے سے عذا کو منانا ہے دیکھئے کالے لباس پہننا ضروری جو آپ نے کہا اگر یہ ضروری کر دیا جاتا تو پھر جو دیگر مذاہب کے لوگ امام حسن علیہ السلام کا غم مناتے ہیں سوگ مناتے ہیں تو پھر وہ زمر میں نہیں آ پاتے ہیں اس لئے اس لئے ضروری نہیں ہے اور کالے لباس جو ہے یہ ایک سوگ کی علامت ہے انسان سوگوار ہے ہم اگر کسی کا سوگ منا رہے ہیں تو ہم ظاہر بھی تو کریں ہمارے لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے معلوم چلہ اگر ہم کسی کے ہاں شادی میں جائیں اور کالا لباس پہن کے جائیں تو اس سے دکھ ہوگا کہ یہ کالا لباس کیوں پہن کے آگے ہمارے یہاں معلوم چلہ وہاں خوشی کے علامت سرخ رنگ ہے تو ہم اس طریقے سے رنگ پہن کے جائیں جو خوشی کے علامت میں آتے ہیں شریعت کے حساب سے کالا لباس غم کی علامت ہے اس کو ہم کیسے واضح کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں اگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ایک ایسی موجزہ کتاب ہے جس میں ہر خوشکتر موجود ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو بس فرق اتنا ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ کوئی بھی کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی بغیر مولم کے تعلیم نہیں ملتی تو اگر قرآن کے خوشکتر کو سمجھنا ہے تو جنہیں رسول نے بتایا ہے کہ یہ قرآن کے مولم ہیں جنہیں اللہ نے خود کہا ہے اہلِ ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو تو ہم جو چیز نہیں جانتے ہیں وہ ہم اہلِ ذکر سے پوچھیں گے اہلِ ذکر کون رسول نے فرمایا ہے کہ میں اور میری آل جو اہلِ ذکر ہیں لہٰذا ہم ان سے پوچھیں گے اب ہمارا قادر لباس امام حسین کے غم میں ہم پہنتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل ہے جہاں ہم بس یوں ہی پہن رہے ہیں کیا قرآن میں کوئی اس کا اشارہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے کیا معصوم کے کوئی قول سے اس کی تائید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کائنات کا جو سب سے پہلا ظالم ہے وہ ہے قابیل اور سب سے پہلا مظلوم جو ہے وہ ہے جنابِ حابیل ظلم کی بنیاد جو رکھی قابیل نے رکھی مظلوم بنے جنابِ حابیل جب قابیل نے جنابِ حابیل کو قتل کر دیا اب اس کے بعد جو ہے اسے سمجھ میں نہیں آرزا ہے کہ ہم اس لاش کا کیا کریں بڑا پریشان تھا قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے مفصل طریقے سے موجود ہے تفاصیر میں بھی مل جائے گا آپ کو اللہ نے دو فرشتوں کو کوئوں کی شکل میں بھیجا اب میرا سوال یہ ہے کہ قووے کس رنگ کے ہوتے ہیں کالے رنگ کے ہوتے ہیں اگر اللہ کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ وہ قبر کھودنے کا طریقہ بتا دیں تو اللہ تو کسی بھی پرندے کو بھیج سکتا تھا قوتر بھیج سکتا تھا توتہ بھیج سکتا تھا کوئی بھی پرندہ بھیج سکتا تھا قووہ ہی کیوں بھیجا اللہ نے قووہ چونکہ کالا ہوتا ہے اور یہ سیاہ رنگ ہے نا یہ سوک کی علامت ہے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا نبی کے بیٹے کی میت میں تاکہ نبی کے بیٹے کی میت کی حرمت باقی رہے اس لئے اللہ نے قوووں کو بھیجا تاکہ یہ تھے تو فرشتے وہ لیکن آئے قوووں کی شکل میں آئے اس کو ہدایت دینے کے لئے اور کالے قووے ہوتے ہیں لہذا سیاہ رنگ ہے نا رنگ سیاہ ہوتا ہے بلیک ہوتا ہے تو یہ سوک کی علامت ہے لہذا اللہ یہ چاہتا تھا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ کوئی عام پرندہ جائے اور یوں ہی نشان دہی کر کے چلا آئے بلکہ اللہ نے اس سوک کا مکمل لحاظ کیا اور اس سوک کو پیش نظر رکھا اور پھر اس فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور بتاؤ کس طریقے سے جو ہے قبر کھو دی جائے گی اور وہ کالے قووے آئے تھے تو اصل میں فرشتے لیکن قوووں کے شکل میں آئے اس میں دو پہلو ایک پہلو یہ بھی ہے چھو لوگ کہتے ہیں کی شبی کیوں بناتے ہیں اللہ نے خود شبی بنائی تھے تو فرشتے وہ لیکن انہوں نے قوووں کے شکل میں بھیجا تو انہوں نے اپنی حیات تبدیل کری جو اپنی حیات تبدیل کری تو وہ وہ نہیں رہے شبی بن کے آگے اصل میں یہ قووے نہیں ہیں ہیں فرشتے لیکن قووے کی شبی بن کر آئے اور قووے کالے ہوتے ہیں لہذا ایک پیغام یہ مل رہا ہے ہمیں کہ جب بھی کسی نبی کے بیٹے کے غم میں جائیں ہم تو ہم اپنے تن کو سیاہ لباس سے زیبے تن کریں اور اپنے جو جسم ہمارا ہے وہ ہم سیاہ راستہ کریں تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہم کس کے سوگ میں آئے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جب بھی کسی نبی کے بیٹے کا غم منایا جائے جناب آدم جو محمد مصطفیٰ سے افضل نہیں کوئی نبی محمد مصطفیٰ سے افضل نہیں ان کے بیٹی کی میت میں اللہ بھیج رہا ہے تو سوگ کے ساتھ بیج رہا ہے سوگ کی علامت کے ساتھ بیج رہا ہے تو جب ہم محمد مصطفیٰ کے فردن امام حسین کے غم میں جائیں گے تو ہم پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی سوگ کی علامت میں جائیں جس طرح سے اللہ نے جناب آدم کے بیٹے کی میت میں فرشتوں کے بھیجا سوگ کی علامت کے ساتھ تو ہمارے اوپر بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی جائیں اور یہ محبت کی نشانت ہی کرتا ہے ہمارے عشق کی پہچان کراتا ہے کہ ہم کتنا عشق کرتے ہیں جو ہم ان کے غم میں سوگوار ہیں اور یہ کالا لباس بھی ایک تولیغ ہے اصل میں جب دنیا دیکھے گے تو جس سے نہیں معلوم ہوگا کالا لباس کا کیا مسئلہ ہے جس سے معلوم ہوگا ضرور پوچھے گا بھائی کیوں پہنے آپ کالا لباس اکثر آپ دیکھیں اگر آن دنوں میں آپ کالا لباس پہن کے نکل جائیں تو آپ نہیں پوچھتا ہے کیا کسی کی شہادت ہے یعنی یہ بھی ایک پیغام ہے آپ کے آزا اور جوارے سے بھی ثابت ہونا چاہیے کہ آپ غمگین ہیں غمزدہ ہیں رنجیدہ ہیں تو یہ کالا لباس اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے آگر جیسے اسی میں نے اپنے شروع میں بولا کہ آئمہ کی جو طرز عمل تھا چوتھے امام سے دیکھے کیاروے امام امام حسن عسکری علیہ السلام وہ کس طریقے سے امام کا غم مناتے تھے اور ہمیں اس پر کیا پیغام دیا دیکھیں اس میں چیز میں یہ کہنا چاہوں گا یہ روایت موجود ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے جعفر شہادت علیہ السلام کو وسیعت کی اور انہیں پیسے دیئے اور انہوں نے کہا کہ کئی سال تک ہماری عدداری کرتے رہنا عجرت دی لوگوں کو بلانا انہیں دینا تاکہ وہ آتے رہیں اور ہمیں لوگ بھول نہ جائیں ہمارے غم کو فراموش نہ کر دیں تو اب اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم کیا ایمہ نے ایسا کیا پیسے خرچ کیے عدداری کے لئے تو ان کے لئے امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا آخری پہلو جو امام نے اپنے بیٹے سے وسیعت کی کہ میں تمہیں یہ پیسے دے کر جا رہا ہوں تم میرے نام کی عدداری کروانا تاکہ لوگ مجھے فراموش نہ کرنے پائیں میری مظلومیت کو بھولنے نہ پائیں اسی لئے امام محمد صلی اللہ علیہ السلام چونکہ سب سے بڑے مظلوم ہیں اس لئے ہر اعتبار سے ان کی عذا منانے کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کوشہ رہتے ہیں ہر اعتبار سے پیسے سے قلم سے زبان سے جس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے ہم اس چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ معصوم کا طرز عمل ہے معصوم نے خود اپنی زندگی میں چھٹے امام کو وسیعت کر کے ثابت کر دیا کہ مظلوم کے ذکر کے لئے آپ کو ہر اعتبار سے کوشش کرنی ہے چاہے وہ پیسے سے ہو چاہے وہ قلم سے ہو چاہے وہ زبان سے ہو جزاک اللہ جزاک اللہ مرانا ایک سوال جو ہماری اپنے معاشرے سے کیونکہ اشتیارے جو ہے انسان کے بنتے ایسی طرح ایسے ہیں کہ وہ جب اپنے اسپاس کی چیزیں کو دیکھتا ہے تبرک جو ہم مجلس کے بعد بانٹتے ہیں اور اس میں اکثر کر کے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ اسرافے بیجا ہے اور اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جاتا ہے اس پیسے کو اگر بچایا جائے تو کسی اور ادارے میں خرچ کیا جائے دھرک کیا جائے دھرک کیا جائے اس میں آپ ہمارے ناظرین اور تمام لوگوں کو کیا بتانا چاہے دیگے اس میں ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں خرچ کر رہے ہیں خود معصومین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور حق کی تبلیغ کے لیے یہ خود بی بی خدیجہ کی صیرت رہی ہے جنابی ابو طالب کی صیرت رہی ہے کہ دولت خرچ کی جائے جہاں پر حق کی تبلیغ ہو جہاں پر حق کا پیغام پہنچے وہاں پر دولت اسرافے بیجا نہیں کہلاتی ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کی ازداری ان کا ذکر جب دنیا تک پہنچے گا تو یہ ایک تبلیغ دنیا کے لیے تو جس طریقے سے بھی خدیجہ کے دولت اسلام کے تبلیغ کے لیے لگتی تھی تو وہ اسرافے بیجا نہیں کہلائی اسی طریقے سے یہ ان کے نواسے کے ذکر کے لیے جو دولتیں لگتی ہیں وہ اسرافے بیجا نہیں کہلاتی ہیں بلکہ این ہی آین دین کہلاتی ہیں جزاک اللہ اور روایت میں موجود بھی ہے کہ آئیم آسمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی مرسیہ خان کو بلایا کسی کو بھی بلایا کوئی بھی اتمام کیا اگداری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو روایتیں گواں ہیں اس چیز کی چاہے وہ دیبل ہوں چاہے فرزدق ہوں جتنے بھی شاعر ہیں امام نے سب کو اپنی طرف سے ذکر کرنے کے بعد ان کو جو ہے نظرانہ دیا ہدیعہ دیا کیوں دیا تاکہ ان کا دل بڑھے اور یہ اور زیادہ جو ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں بھوکے پیڑ عبادت نہیں ہوتی ہے ایک مثال کہی جاتی ہے حالانکہ یہاں پہ عشق کا مسئلہ ہے کوئی اور معاملہ نہیں ہے اگر نہ بھی ملے گا تب بھی بندہ کرے گا لیکن امام نے آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے ایک خجت قائم کرنے کے لیے ایسا دستور عمل کیا تاکہ لوگ راز نہ کرنے پائیں کہ یہ اصرافے بیجا ہے یا ہم اسے برباد کر رہے ہیں زائع کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ یہ بے اے نہیں دین ہے آئین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہے آدمی مطالعہ کرے اس کا تو اس کا مل جائے گا جتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں جتنا ایک شیئے کا عزادار لٹا دیتا ہے لیکن یہی پہ ایک سوال اور بھی ہے اکثر کر کے تو نہیں کہہ سکتے لیکن کہیں نہیں کہیں تبرک میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ دو طرح کے تبرک ہوتے ہیں ایک ان افراد کے لیے جو بہت سارے لوگ ہیں ایک خصوصاً ان افراد کے لیے کہ جو عزت معاب ہیں یا الگ طرح سے آئے ویون کو پیکٹ ملتا تو یہ چیز کہیں نہ کہیں ہمارے مقصد کو دور لے جاتی ہے اس کے بارے میں روشن ڈالیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں یہ اپنے بلکل وجہ فرمایا کہ ایسا ہے تو جو بھی ناظرین اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو خدیعہ جینل کے پروگرام کو تو میں ان سے بھی یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کے یہاں ایسا ہے تو بلکل اس سے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں تستبردار ہو جائیں کیونکہ یہ بہت ہی نقصان دے چیز ہے اللہ نے ایم ایم آسم اللہ علیہ السلام کو مرکز بنایا ان کی محبت ان کی مودت پورے دین کی تبلیغ کی عجرت قرار دے دی ہم کچھ بھی نہیں چاہتے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے جو ہم نے آج تک تبلیغ کی جو اتنی محنت ہے کہ اس کی کوئی عجرت نہیں چاہتے بس یہ چاہتے ہیں کہ تم میری آل سے میری قربہ سے مودت کرو اس کا صلاح کیا ہے اللہ نے کہا اس کا صلاح جنت ہے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اللہ جنت کہہ رہا ہے دینے کے لیے تو جو امام حسین سے محبت جو جو آل رسول سے محبت رسول سے محبت کرے گا اس کو ایک نظر جنت ملے گی ایسا تو ہے نہیں کہ کسی کو چھپکے سے الگ جنت دے دی جائے گی کسی کو الگ دے دی جائے گی جب اس نے مرکز اس کو بنایا ہے تو جب آپ عدداری محمد صلی اللہ صاحب مرکز بنا رہے ہیں اور اس مجلس کا احتمام کرنے کے بعد آپ تبرک تقسیم کر رہے ہیں تو آپ تقسیم کس کے نام پر کر رہے ہیں امام حسین کے نام پر کر رہے ہیں اگر آپ امام حسین کے نام پر تقسیم کر رہے ہیں تبرک اور دو طرح سے بات رہے ہیں شکل دیکھ کر بات رہے ہیں آپ تھی ان کو دینا ہے ان کو نہیں دینا ہے تو آپ خود محسوس کیجئے اگر آپ کوئی ایسا عمل انجام دیں مثال کے طور پر کہ کوئی انسان آپ کی محبت میں کوئی پروگرام رکھے اور وہ ایسے انداز سے تقسیم کرے کہ کسی کو کچھ دے کسی کو کچھ دے تو یہ آپ کو اچھا لگے گا نہیں آپ نراض ہو جائیں کہ بھائی میرے لئے تم کر رہے ہو تو جب میرے نام پر انہیں دے رہے ہو تو سب کو برابر دو ایک نظر سے دو تو بالکل امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا بھی یہی مسئلہ ہے جب آپ ان کے ذکر کی صدقے میں ان کے ذکر کے سبب جو ہے آپ تبرک تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں کسی کی شکل نہیں دیکھنی ہے جو بھی ہے اپنا ہے پر آیا ہے جو بھی آئے ان کا ذکر سننے کے لئے یہ تبرک ہے ہی اسی لئے تاکہ جو لوگ تبرک کے لئے آتے وہ تبرک لے جائیں جو لوگ ذکر کے لئے آتے وہ ذکر سن کے خیرات میں امام حسین کا صدقہ لے جائیں تبرک کیونکہ تبرک ایک میسیج ہے یہ بھی تبرک بھی تبرک بھی میسیج ہے کیونکہ رسول خدا نے جب احتمام کیا تو کھانے کا بھی احتمام کیا تبلیغ کے لئے تبلیغ کے لئے کچھ کھانے کے لئے بھی ہونا چاہیے یہ بھی ایک میسیج ہے ہمارے لیے اور بس یہ ہے کہ ہمیں احترام اس کا کرنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو گری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے جو بھی آیا ہے مجلس محمد حسین علیہ السلام میں اسے بلکل وہی تبرک دینا چاہیے جو آپ سب کو دے رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ محمد حسین خفا ہو جائیں کہ ہمارے نام پر تم نے اسے بلایا یا ہمارے نام پر وہ آیا تم نے نہیں بلایا ہمارے نام پر وہ آیا اس کے بعد وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے یا تم اس کو صحیح سے نہیں ٹریٹ کر رہے ہو تم اسے جو ہے دوسری نظر سے دیکھ رہو گری نگاہ سے دیکھ رہو حقیر نگاہ سے دیکھ رہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے جہاں جہاں مجلس ہو ناظرین اس چیز کو بالکل محسوس کریں اور اگر ایسا کچھ ہے ان کے آس پاس میں یا ان کے لوائقین میں تو وہ اسے دور کریں تاکہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہوئی امام حسین کو تکلیف ہوگی تو گویا پھر آپ کا یہ عمل بیکار ہے اب اس میں یہ بھی چیز ہوتی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ریاکاری بھئی ایک غریب آدمی ہے وہ اتنا اچھا تبرک نہیں باٹ سکتا اس کے پڑوس میں ایک بندہ جو ہے بہت عالی شان تبرک باٹ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دل کو بھی تکلیف ہوگی وہ کہ مولا کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی دیتا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سپورٹ کرنے کے لئے گا تبرک باٹی ہے بلکل باٹی ہے لیکن جو آپ کے پڑوس میں وہ رہ رہا ہے اور اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ ہی کیونکہ سواب تو آپ کو ملنا ہے اس کو بھی ملے گا آپ کے ذریعے اور آپ کو تو ملے گا ہی جتنا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آپ خرچ کر سکتے ہیں اتنا خرچ کرئے کیونکہ یہ دولت کم ہونے والی نہیں ہے جتنا آپ ان کی راہ میں خرچ کریں گے اس نے آپ کو اللہ غیب سے عطا کرتا جائے گا رہی بات دکھاوے کے ریاکاری کے تو کوئی دکھاوہ نہیں چلتا اداداری محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کہے کہ وہ جو حدیث ہے من بقا او اب کا او طبا کا اللہ حسین وجبت لہ الجنہ کوئی محمد حسین کے غم میں روئے رولائے یا رونے والے جیسے شکل بنائے اس پر جنت واجب ہوتی ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ شکل بنائے تو یہ تو ریاکاری ہو گئی ادائے حسین میں ریاکاری نہیں ہے یہ اس کے مفہوم الگ ہے کیونکہ تبرک کے اعتبار سے بھی نہ کوئی ریاہ فائدے مند ہے نہ مجلس کے اعتبار سے کوئی ریاہ فائدے مند ہے جس میں اپنا ذات کی مفات شامل ہو جائے اپنی ذہنیت شامل ہو جائے اپنی شورت شامل ہو جائے وہ کوئی فائدہ نہیں رکھتی میں نے ابتدا میں یہ بات غالباً کل میں نے ارز کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں خالص ہونا چاہیے انسان کو جس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کوئی تمہ نہیں ہونی چاہیے کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے خالصتاً اس کا سجدہ ہونا چاہیے جیسے کہ مولا علی کے فرمان میں نے ارز کیا تھا اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے غم میں بھی گریہ کرنے کے لیے ان کے مجلس میں شرکت کرنے کے لیے بھی کوئی تمہ نہیں ہونی چاہیے کہ خالصتاً بس امام حسین کے لئے آپ جائے مجلس میں کیونکہ وہ لائق گریہ ہیں وہ کشتہ عبرت ہیں وہ اس لائق ہیں کہ انہیں یاد کیا جائے ان کی مظلومیت کو یاد کیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ جو کہا گیا رونے والے جیسے شکل بنائے تو یہ کیوں کہا گیا شاید امام کا یہ مقصد ہو کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی رو نہیں پاتے تو اب جب وہ رو نہیں پاتے تو اگر خالی رونے اور رولانے کا مسئلہ ہوتا تو وہ ثواب سے محروم رہ جاتے تو امام نے انہیں محرومے ثواب نہیں رکھا امام نے کہا اگر تم رو نہیں سکتے ہو تو رونے والوں جیسے شکل بناو جس طریقے سے یہ حکم ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہو تو روزہ داروں کی طرح شکل بناو تاکہ حرمت روزہ قائم رہے اس طریقے سے آزائے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ اگر تم رو نہیں سکتے ہو تو رونے والے جیسے شکل بناو تاکہ حرمت عدداری اور حرمت گریہ قائم رہے جزاک اللہ جزاک اللہ کچھ چیزیں جو وہ لوگ جو عشق حسین رکھتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے اپنے معاشرے کے لوگ ہیں وہ آنا چاہتے ہیں لیکن اب یہاں پر خطبہ کی زاکرین کی کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو جو دور ہیں ان کو قریب لائے جائے نہ یہ کہ جو قریب آ کر فرشیدہ پر بیٹھے ہیں ان کو دور کیا جائے سوال بہت اچھا ہے آپ کے دیکھیں اس میں میں یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ خطبہ کی بے شک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب وہ ممبر پر آتا ہے تو اس کی بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے لفظوں کا انتخاب کرے کس طریقے سے اپنے پیغام کو ڈیلیور کرے کس طریقے سے اپنا میسے پہنچائے لوگوں تک اور یہ تو اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جو میری راہ میں ہدایت کوشش کرے کہ میں اس کی ہدایت کروں گا اور یہ معصوم نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ اپنا اخلاق ایسا پیش کرو عقیدے کی بات علاق ہے اخلاق کی بات علاق ہے عقیدہ کسی کا ایک نہیں ہو سکتا باقی اخلاق کے اعتبار سے جس طریقے سے امام نے فرمایا ہے کہ تم دشمنوں کے بیچ میں ایسے رہو جیسے مثال دی گئی کہ آپ کے داتوں کے بیچ میں آپ کے زبان رہتی ہے ملتی سب سے ہے لیکن کرتی اپنی ہے جب ٹائم آتا ہے تو وہ اپنے ہی کرتی ہے تو وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آ رہے ہیں وہ میرے اس بات سے دور ہو جائیں گے تو خطبہ چونکہ زبان کے مجبور نہیں ہوتے اگر زبان کے مجبور ہوتے تو پھر خطبہ نہیں ہے وہ تو لفظوں کا ایسا انتخاب کریں وہ مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی کمی آپ کی بتانی ہے اور اگر ہم داریکلی آپ سے بول دیں اور تھوڑا سا کڑک لہجے میں بول دیں آپ سے تو اس کا اثر نہیں ہوگا اگر آپ بدلنا بھی چاہیں گے تب بھی آپ کہیں گے آپ تو نہیں بدلیں گے تو یہی چیز ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم ممبر پر اس لہجے میں بات کریں اگر ہمیں وہ حقیقت پہنچانی ہے وہ حقائق پہنچانے ہیں لوگوں تک جو نہیں پہنچایا جا سکتے عام طور سے تو لفظوں کا ایسا انتخاب ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کے ذہن میں کلک کر جائے سامنے والے تک وہ بات پہنچ بھی جائے اور اسے ناغوار بھی نہ گزرے ان لفظوں کا انتخاب کرئے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حقائق کو چھپائیے حقائق پہنچانا آپ کا فرض ہے کیونکہ آپ نہیں پہنچائیں گے حقائق تو کون پہنچائے گا صاحبانی ممبر نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا تو خطبہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لفظوں کا اتنا اچھا انتخاب کریں بات وہی کریں جو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن لفظوں کا انتخاب کریں جس طرح سے شائر جب کوئی شیئر کہتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑا مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے اور وہ انہیں مصروں میں ڈھال دیتا ہے لفظوں کی کاریگری کیوں اس نے مصروں میں ڈھال دیا اب جب اسے پھیلایا جائے گا تو اس کی تشریح ہو جائے گی وضاحتیں ہوں گی کتابیں لکھی جائیں گے اس پر اسے طریقے سے خودبہ جب ایسے ماحول میں جائیں جہاں پر انہیں پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے تو لفظوں کا ایسا انتخاب کریں بات وہی کریں لیکن لفظوں کا اچھا انتخاب ہو کہ لفظ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوں جیسے پھول سے لفظ ہوں لیکن اثر تلوار کا کریں سبحان اللہ اپنا کام کر کے جائیں جو اس کے دل میں باطل بیٹھا ہوا ہے اس باطل کا گلہ کاٹیں نہ کہ اس کا گلہ کاٹیں سبحان اللہ سبحان اللہ آگا کیونکہ آج تیسری محرم ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ کیونکہ اصل مقصد ہماری حیات کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم امام پہ گریہ کریں تو میں چاہتا ہوں کہ دو لفظ ایسے ہوں کہ جو آج کی مناسبت سے ایک مسائب کی شکل میں ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور حق وفاداری حق محبت آدھا ہو جائیں دیکھئے کربلا اتنا عظیم مرحلہ ہے اتنی بڑی داستان ہے کہ وہ ایک دن میں بیان نہیں ہو سکتی اور جو شہادتیں معین کی گئی ہیں وہ صرف اسی لئے معین کی گئی ہیں کہ ایک دن کسی نہ کسی کی شہادت پڑھی جائے تاکہ گریہ ہو جائے آشور کے دن سب شہید ہوئے اب بیان نہیں آشور کے دن سب کی شہادت بیان نہیں کی جا سکتی ہے آج تیسری محرم ہے اور آپ یہ جان رہے ہیں کہ امام حسین تنہا مدینے سے نہیں آئے ہیں بچوں کو بھی لائے ہیں بڑھوں کو بھی لائے ہیں سب ان کے ساتھ آئے ہیں ان کے بیٹے ہیں بہنیں ہیں اور جب کسی سفر میں خصوصاً جب دشمن ہو اس ٹیم اگر بہنیں ساتھ میں ہو تو یہ تو بھائی محسوس کر سکتا ہے کہ کتنا اس کے ذہن پہ بار ہوگا کتنے اس کے دل میں درد ہوگا یہ تو ایک بھائی محسوس کر سکتا ہے اور امام حسین صرف ان کے ساتھ نہیں آئے ان کے ساتھ مدینے سے ایک بیوی نے بھی اپنی لہے چھوڑ دی جس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں جس کا دروازہ جلایا گیا وہ بیوی بڑی مظلوم ہے وہ امام حسین کے ساتھ ساتھ آئی ہے اور یہی بیوی آج کی تین محرم ہے جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے زہرہ کی بیچینی بڑھتی جائے گی اس لیے کہ پہلے سے ہی زہرہ کے دل پہ محسین کا داغ ہے پسلیاں شکستہ ہیں اور زہرہ کے آنکھوں میں عشق ہوں گے نازوں سے پالا ہے اللہ جانے کیسے زہرہ دیکھیں گے جب حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا یہی زہرہ ہوں گے جب مقتل کی زمین کا اپنے بالوں سے صاف کریں گی اور جب آخری وقت آئے گا تو آواز دیں گی میرے لال حسین آجا اپنی ماں کی آگوش میں آجا تیری ماں تجھے لوریاں دے دے اور امام حسین علیہ السلام جب ماں کی آگوش میں ہوں گے اور شمر کا خنجر چلے گا اللہ جانے کس دل سے زہرہ دیکھیں گی محسن کا داغ بھی ہے دل پہ علی کی جدائی بھی ہے بابا کا غم بھی ہے حسن کا صدمہ بھی ہے ان صدموں کے ساتھ اب اپنی آنکھوں سے حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھے گی کس طریقے سے حسین پہ ظلم برداشت کر سکے گی اپنے آنکھوں سے کیسے حسین پہ مظالم برداشت کرے گی اللہ لانت اللہ لالقوم الظالمین سے عالم اللہ لذین ظلم و ایام قلبین قلبون ناظرین یہ تھا پروگرام ہم محرم اور ہماری ذمہ داریاں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالم دین مولانا سید حلال رضی صاحب تھے ان کے ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت دیا اور اس نورانی گفتگو کو آپ تک پہنچایا حضرات ناظرین تیسری محرم ہے ظاہر سی بات ہے کہ امام کے غم میں ہمارے دل رو رہے ہیں آنکھیں اشکبار ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اپنے میزوان اثر کازمی کو اجازت دیجئے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 ہے ہے